کلپ نمبر ایک سو پچیس قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکاسی سے تراسی کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر قرآن سراط الجنان سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے وَإِذْ أَقَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ وَكِتَابٍ وَحِكْمَةٍ وَثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِينَ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَا تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ترجمہ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا اللہ نے فرمایا اے انبیاء کہ تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کر لیا اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہد لیا اور ان انبیاء علیہ وسلم نے اپنی قوموں سے اہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے ابزل ہیں اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں چند ایک نکات یہ ہیں نمبر ایک حضور پرنور علیہ السلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم فرمائی نمبر دو خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا نمبر تین عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام کو منتخب فرمایا نمبر چار کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اکدس علیہ السلام کا ذکر جاری ہوا اور آپ کی عظمت کا بیان ہوا نمبر پانچ آپ علیہ السلام کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا نمبر چھے انبیاء کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا حالانکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کسی حکمِ الٰہی سے انکار نہیں کرتے نمبر ساتھ انبیاء اکرام نے اس اقرار کا بقاعدہ اعلان کیا نمبر آٹھ اقرار کے بعد انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا نمبر نو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں نمبر دس انبیاء اکرام علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو بھی پھرے وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا اس آیت مبارکہ پر انتہائی نفیس کلام پڑھنے کے لیے فتاوہ رزویہ کی تیسویں جلد میں موجود آلہ حضرت امام احمد رزا خان علیہ الرحمت الرحمان کی تصنیف تجلی الیقین کا مطالعہ فرمائیں اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ترجمہ کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ کیا لوگ اللہ عز و عز و عز کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے فرشتے انسان اور جنات وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے اور مسلمان جن اور انسان اس طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن چکا دیتا ہے لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہ دے گا